موسیقی السلام علیکم آپ کے اپنے چینل ایزی کوکنگ شو کے ساتھ میں حاضر ہوں امید ہے آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہوں گی اور اپنے نئے ویورز کے لیے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایڈم کو دبائیں آپ کو نیو نوٹیفکیشن ملتے ہیں آج ہم چکن کڑھائی بنائیں گے بگایٹ ٹائم بیسٹ کی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے تین پاؤ چکن لی ہے آدھا کلو ٹیماٹر اور باقی مسالے ہم ساتھ ساتھ آپ کو ریسپی میں بتاتے جائیں سب سے پہلے ایک دیلچی کے اندر آپ تین کپ پانی ڈالی گا اس میں یہ ٹیماٹر ڈال دی جیگا اور اس کو چولے پر رکھ دی جیگا ہم نے ٹیماٹر کو اتنا گلانا ہے کہ یہ نرم ہو جائے چی ترہ اور ان کا چھلکہ اتر جائے یہ دیکھیں ٹیماٹر اب نرم ہو چکے ہیں اس کو ہم ایک لیٹ میں لکا لیں گے اور میں تو یہاں گرم گرم چھلکہ اتار رہی ہوں آپ بے شک اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ٹیماٹر کا چھلکہ اتار لی جیگا یہ سارے ٹیماٹر کے ہم نے چھلکے اتار لیا اب اسے واپس اسی ڈیلچی میں جس میں ہم نے ٹیماٹر نرم کیا تھے اسی میں ڈالیں گے اور اسے میش کریں گے یہ میرے پاس میش ہے رہے اس کی مدد سے کریں ہوں آپ کانٹے کی مدد سے بھی اس کو نرم کر سکتے ہیں یہ سارے ٹیماٹر دیکھیں میش ہو چکے انہیں آپ الگ رکھ دیجئے گا اب ہم ایک کڑھائی میں کیونکہ کڑھائی ہے چکن کڑھائی ہے نام ایک کڑھائی میں بنایا تو مزے کی بنے گی اب ہم ایک کڑھائی میں 1 فورتھ کپ آئل لیں گے اس آئل کے اندر چکن ڈالیں گے چکن کو چکن کو چکن کو چکن کو بھون لیں چکن 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 کو اس کو بھی چکن کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے دو منٹ بعد دیکھیں یہ مرگی نے اپنا پانی چھوڑ دیے اس میں ہم آدھے کھانے کے چمچ نمک ڈالیں گے آدھے کھانے کے چمچ لال میچ ڈالیں گے 1 فور تی سپون حلدی ڈال میں 1 فور تی سپون دھنیا پاورڈر آدھے کھانے کے چمچ کٹی ہوئی لال میچ ڈال میں اور ان سب کو اب اچھی طرح میکس کر کے اب اسے ہم دو منٹ کے لیے بھونیں گے یہ ہم نے مرگی کو اور مسالوں کو بھون لیے ہم چولے کو درمیانی آنچ پر کر رہے ہیں یہ مرگی اپنے ہی پانی میں گلے گی 20 منٹ تک ہم نے اس کو ڈھک کے پکانا ہے اس میں اور پانی کوئی نہیں ڈالیں گے نہ ایکسٹرہ پانی ڈالیں گے یہ 20 منٹ بعد ہم نے ڈھکا نٹھا کے دیکھا ہے چکن گل چکی ہے اب اس کے اندر ہم میش کیے ہوئے ٹیمارٹر ڈالیں گے یہ ہم نے میش کیے ہوئے ٹیمارٹر ڈالیں گے اور اسے ہم تیز چولے پر اس کے پانی کو ٹیمارٹر کے پانی کو سکا لیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر کا پانی سک گیا ہے بس دو منٹ ہم اور پکائیں گے اس کو ہم نے ادھک لیے تھوڑا سا دھنیا ہے دو ہری مرچے ہیں کٹی بھی دو ہری مرچے سابت ہیں یہ سب چیزیں ہم مرگی میں ڈال دیں گے ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ون فور ٹی سپون کیوڑا ایسن ڈال ہے اس کو ڈال کے ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اور ہم نے یہاں چولا بن کر دیا پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اسے اچھی طرح مکس کریں گے میں تو جب اید ہو یا کوئی تہوار ایسا ہو تو میں چاندرات والے دن یا ایک دن پہلے ہی سالن اور شیر خورما بنا کے رکھ لیتیوں تاکہ اید کا بھرپور انجوائیمنٹ ملے تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا کہ چاندرات والے دن ہی بنا کے رکھ لیں تاکہ اگلے دن آپ کو آپ اپنی اید کو خوب سیلبریٹ کر سکیں ہماری چکن کڑھائی تیار ہے اب ہم اسے ڈش میں لکال کے لکھاتے ہیں امید ہے آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کومٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئٹم کو دبائیں تاکہ نیو نوٹفکیشن آپ کو ملتے ہیں جلد ہی ہم کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے اللہ حافظ موسیقی